مرم تین سا ساتھر کو کی جو پیٹسلز ہے اس کو سبرکوڈ نے اب ایکسپٹ کیا تو سبر بریک کے بعد اس کی سمائی ہونی والی ہے اس پہ کیا کہنے گے کہیں گے آپ سیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنا سینزٹیو اتنا حساس معاملہ جس میں جمہور کشمی کی خصوصی پوزیشن کو گیر آئینی گیر قانونی طریقے سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد پوری جو سٹیٹ ہماری ریاست ہے اس کے ٹکڑے کیے گئے یہاں کے لوگوں کی تضبیل کیے گئی اور یہ سب کچھ گہر آئینی طریقے سے ہوا گہر قانونی طریقے سے ہوا اور ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کو تین سال لگے اس مسئلے کو منشن کرنے میں ابھی تو پتہ نہیں کب کریں گے انلیس پر میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے خصوصی تین سو ستر جو خصوصی پوزیشن کو گیر آئینی تا ہے کہ اس کے اسے ختم کیا گیا اس پر روک لگائی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو اللیگل قانون پچھلے تین سال سے یہاں لاغو کیے ہیں اور وہ کوئی دن نہیں ہوتا ہے جس دن کوئی نہ کوئی قانون یہاں نہیں آتا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کے اختیارات اور کم ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کی تظلیل ہو جاتی ہے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کا معاملہ ہو نوجوانوں کی اس پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں اس میں وہ نوکرییں بانٹی جا رہی ہیں ہماری زمین کی بات کر لی جیئے ابھی انہوں نے سٹیم ڈیوٹی پچاس فیسری کم کی ہے اس لیے تاکہ زمین کا بٹوارہ ہو جائے ہماری زمینیں جو ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائے اسی طرح ہمارے جو یہاں کے وسائل ہیں جاہے ریت ہے باجری ہے ماربل ہے یا ہماری بجلی کا حال دیکھ لیجی ابھی میں آ رہی تھی تو مجھے وہاں زریپارہ میں روکا لوگوں نے اور تو نے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے جبکہ ہمارے پورے ملک کو ہم بجلی سپلے کرتے ہیں تو یہ سب جو ہمارے جو دو ہزار انیس کے بعد جو یہاں ناجائز اور غیر آئینی قانون نافذ کیا گئے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ انیس سپریم کورٹ اس پہ روک لگائیں گے اور جو دو ہزار انیس سے پہلے ہماری پوزیشن ہے اس پہ سٹیٹس کو منٹین کریں گے بہت محسوس ہے بہت محسوس ہے بہت محسوس ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ ملک جس کی بنیاد سکل رزم پہ بنی تھی ہندو مسلم بائی چارے پہ بنی تھی آج اسی ملک کے اندر بی جے پی سرکار جو ہے بلڈوزر لے کے نہ صرف وہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہے ہیں ان کے روزگار کو بلڈوز کر رہے ہیں بلکہ وہ بابا صاحب امیٹ کر کا جو قانون تھا جو انہوں نے ہمارے آئین دیا تھا اس کو بلڈوز کر رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے پورے ملک میں کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کو جو ہی جا کے بلڈوزر لے کے کسی کا مکان گراتا ہے کسی کا دکان گراتا ہے کسی کا ریڈے پہ جو وہ سبزی پیلتا ہے اس کو گراتا ہے اور اس کے بعد اُلٹا انہی لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جن بھی جورم کے نقصان ہوا ہوتا ہے تو اندہ قانون چل رہا ہے اس وقت قانون نہیں ہے مہم کیا مہم کشبیر مہارا جو بی جی پی کا ہے وہ کھوکھلا ہے یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے کیا رہا ہے تو مہم بھول جی جو سپرنگ پورٹ نے آٹھنے کارائے گی جتنے دی سارے سٹوڈنٹ یہاں پاکستان جاتے ہیں ان کو یہاں پہ جاب نہیں ملے گا اس پہ کیا رہی ہوں دن بے دن دوہزار رہز کے بعد جب نے قانون یہاں لائے گئے ہیں